اسلام علیکم ہائی ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی اور پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے رہوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور الحمدللہ آج بھی بہت اچھا سا روزہ گزر رہا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں میتھی چکن کڑائی میتھی چکن کڑائی کے لیے چکن میں نے لیا ہے ون کے جی اور اس کے اندر اونین میں ڈال رہی ہوں تھی 3 میڈیم سائز کے اور گارلک کے جو کلوو ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں ٹھین تو ان کو میں بس رفلی چوب کرلوں گی اگر اپنے بس رفلی چوب کرلیں گی اور سمسے این کو میں ڈال لوں گی اُئل میں اور اس کو اچھا سا لائٹ پرنک کلر دینا ہے این اται ڈال میڈیم پھر اے کلوال نہیں اور گارلک کو دو دو تین تین پیسوں میں ڈال دوں گی ہمارا براون ہمارا براون ہم اس کو باز لائٹ براون سے کرنا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چھوٹی تا پیس کٹے ہیں چکن کی چھوٹی تا پیس کٹے ہیں پیاس پی ملکہ گزے پیاس اور ب seeks Compile لے چکن پیارے کرنا چرے ہیں 5-7 منٹ کے لئے پیاز اور لسن کے ساتھ بھونیں گے خلیم آپ نے میڈیم تو ہائی رکھنی ہے چکن ہمارا فرائے ہو رہے ہیں تب پر ہم اس کے مسائلہ پیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے 3 میں نے لات سائز کے ٹھماتے اور اس میں ڈال بھی ہوں گرین چلیس 6-7 اور 3 تبل سپون ادھرک ان تینوں چیزوں کی میں پیسٹ بنانے لگی ہوں آپ چاہے تو چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پیسٹ بنا ہوں گی کیونکہ میں بچے پیسٹ کھاتے ہیں شوکتے ہیں کہ ان کو گریڈی والا اچھے سی چیز چاہیے میں اس کے پیسٹ بنا رہی ہوں میں اس کو ڈالوں گی ڈالوں گی اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے ملے ٹ� خیسٹ کھان کھو nach میں 5-ть منٹ کر دے گ complementary میں اچھے جسٹ کھائے اس کی ڈالوں گی اور ملے ٹھلoper یا اچھی میں اچھے کروں گی ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز میں رڈ چلی پاورڈ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں کیونکہ میں نے گرین چلیز بھی ڈالی ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک نمک یا پیس کے مطابق ایڈ کریں سالٹو ٹیسٹ اور اس میں میں ڈال ہوں گی حلدی پاورڈ میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اس میں میں ڈال ہوں گی سابت زیرہ وان ٹی سپون اور بس ہم ڈالیں گے اس کے اندر سوکا دھنیا پاورڈر تکریب بن ہاف ٹی سپون جتنا اور ان سب چیزوں کو ڈال کیے تو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا اس کو میں اس کو کور کر دوں گی اور چکن کو گلنے کا ویٹ کریں گے جب چکن ہمارا ہاتھ گلنے والا ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر دھائیں آئٹ کریں گے اور میتھی آئٹ کریں گے ہم اس کو بند کر رہی ہوں کور کر کے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پانچ سے دس منٹ تک پکاتے ہیں تب تر چکن گل جائے چکن کو چیک کر لیتی ہوں میں آپ کے کتنا گل گیا ہے یہ ایک اچھے تھی کہ پانی کافی کشک ہو گیا اور چکن بھی گل رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میتھی تو میتھی میں تقریباً اس میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے فریش میتھی کو فریز کیا ہوا ہے واش کر کے کٹ کے یہ میں ڈالوں گی تقریباً ہاف بنچ یہ بہت مزیدار سی اس سے چکن کرائی تیار ہوتی ہے میں اس میں ڈال دی ہے یہ تقریباً اتنی انف ہے ہم اس کو ڈال کے مکس کروں گی اور بس 3-4 منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ میتھی تھوڑی سی نڑم ہو جو گل جائے کچھ اسے کر لیں گے مکس ہم اور میں فیس کو کور کر دوں گی دوبارہ تین سے چار منٹ کے لیے کہ میتھی جو ہے ہماری صوفت ہو جائے فلیم کو میں مدیم & دو لو کر 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 ، اب ہم اس میں ڈال کر رہے ہیں اب میتھی جنو کو پکتے ہوئے 3-4 منٹ ہو گی اے میں اس میں ڈال کر رہی ہوں جوگرٹ یوگرٹ تقریباً میں 4 ٹی بل سپون ایڈ کروں گی اور اس کو ڈال کے تو اب ہم مکس کرتے ہیں اچھے تریکی سے اب ہم نے بس دہی ڈال کے تو چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ بس جو دہی کا جو پانی ہے وہ درائی ہو جائے اور آئیل جو ایسا سپرٹ ہو جائے بس ہمیں اس کو اتنا بھونیں گے شاید اس کو پانچ منٹ لگیں اس سے زیادہ نہیں لگیں گے کیونکہ ہم نے بس 4 ٹی بل سپون دہی ڈال لیا ہے میں اس کو اب بھون لوں گی اچھے تریکی سے یہ دیکھیں چکن ہی جو کڑائی ہے اب ہماری بلکو تیارہ ہے اوائل سارا سپرٹ ہو گیا اور بلکو بھی اس میں پانی نہیں رہا اور سارا مسالہ اچھے سے بھوننا گیا جو دہی ہم نے ڈال دھی اس کا بھی مسالہ اچھے سے بھوننا گیا اور سب سے لاسٹ میں میں ڈالوں گی اس کے اوپر ادھرک تھوڑی سی اور گرین چلیس تھوڑی سی میں رکھلوں گی سرونگ ڈش میں ڈال لیں کے لیے اور ہم اس میں ڈالیں گے دنیا دنیا ڈالیں گے کیونکہ نہیں ڈالیں گے تو کوئی مسلاہ نہیں ہے یہ میں بس گارنش کے لیے ڈال رہی ہوں کہ ہم نے اس میں میتھی ڈال لیا ہے اسی سے بہت ہی زبردستہ اس کا ذائقہ ہو جائے گا اور ہماری مزیدار سی میتھی چکن کرائی تھیار ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی کیسی بنی ہے بلیف کریں کہ میرے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے اور کافی سالوں سے میں اس کو بنا رہی ہوں تو الحمدللہ کہ سب کو پسند آتی ہے تو ہم نے اس کو ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہم اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اس کو ہم روٹی کے ساتھ سرف کریں گی انان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کو اچھے لگے میں روٹی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں تو تینکیو اور افتاری کے لیے آج میں بنا رہی ہوں سینوچ سینوچ کیمے کے بنا رہی ہوں بس اور ساتھ مزریلا چیز کے کمے کو جو دن میں نے اپنی اک دن پہلے کی جو ویڈیو میں میں نے اپنے کمے کو کمہ اور متر کے پلاوو بنایا تو اس میں سے میں نے ہاف کمہ نکال لیا تھا اسی کمے کے اندر میں ڈال رہی ہوں مزریلا چیز تو مزریلا چیز آپ اپنی مرضی سے جتنی ڈالنا چاہیں ڈالیں کیونکہ سینوچ میں میں سینوچ میکر میں سینوچ بنا رہی ہوں تو اس کے اندر سے یہ کوئی مسکتہ نہیں ہے کہ جی زیادہ ڈالیں کم ڈالیں آپ جتنی مرضی ڈال لیں تو میں یہ کیمے کے اندر موزریلا چیز کو ڈال لوں گی کیمہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پیالی اور اس میں میں نے موزریلا چیز بھی جونسی ہے وہ بھی میں ایک پیالی بڑھ کے ڈال رہی ہوں تو اس کو میں نے شرڈ کر لیا اور اب میں اس کو کیمے کے ساتھ بس مکس کر لوں گی اگر تھوڑی سی اس میں میں نے ڈال لوں گی ریڈ چلی فلیکس تھوڑے سے ڈال دوں گی اور کوئی ویجریبل بھی نہیں ڈال رہی بس حالی کیمہ اور موزریلا چیز تو اس کو میں اب اچھے سے کر لوں گی مکس تاکہ کیمہ اور موزریلا چیز آپس میں مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے اب جو یہ مکشر تیار ہوا ہے میرے پاس اس کو میں بریڈ پر لگا لوں گی بہت تھوڑا نہیں لگاؤں گی بہت اچھے طریقے سے لگاؤں گی تاکہ بچوں کو اچھا سا فلیور آئے کیمہ بھی اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے اور موزریلا چیز بھی اچھی ہے وہ چیز کے شوق میں وہ رام سے سینوچ بھی کھا لیں گے اور یہ سینوچ میں اس لئے بھی بنا رہی ہوں کہ فرائی چیزیں زیادہ میں آوائٹ کر رہی ہوں کہ زیادہ فرائی چیزیں نہ بنائیں اور کیونکہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہی ایٹم ہو جو فرائی ہوئی ہو زیادہ ان وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے جب بچے بڑے ہو رہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فرائی چیزیں ہیلتھ کے لیے نہیں اچھی ہیں تو آج کل وہی ٹائم ہے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ فرائی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے تو بس یہ اب میں ان کے سینوچ جل جل دی بناتی ہوں سارے سینوچ اسی طرح جل جل دی تیار کر لوں گی میں اور اس کے ساتھ میں واتر میلن کاٹ رہی ہوں آج اور واتر میلن کافی اچھا آیا بھی سٹارٹ ہوا ہے یہاں کینیڈا میں واتر میلن آنا تو کافی اچھا آیا ہے واتر میلن کے میں کیوبز کاٹ رہی ہوں اور یہ تھنڈا نہیں تھا بس اس کو کاٹ کرے تو فریج میں رکھ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور تھوڑے سے آئس کیوب بھی ڈال دوں گی جاکہ یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ اب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے واتر میلن سب کا ہی فیورٹ ہوتا ہے اور یہ واتر میلن اس لیے مجھے اچھا لگا کہ اس میں بھی نہیں ہے سینڈوچ سارے ہمارے تیار ہیں اب میں ان کو سینٹر میں سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑے سے یہ کول ڈاؤن ہو جائیں بہت گرم ہوتے ہیں سینڈوچوں بھی بچے جب افتاری میں دم سے کھائیں گے تو گرم نہ ان کو لگے تو بس یہ سارے پلیٹ میں رینج کر لیتی ہوں میں سینڈوچ ہمارے سارے تیار ہیں اور آج افتاری میں سینڈوچز اور واتر میلن اور ہم نے سا چکن کرائی اور روٹی یہ آئی افتاری میں آج آج کا ویلوگ میں آج یہیں پھرتم کر رہی ہوں انشاءاللہ کال پھر ہوں گی نئی ریسپی اور نئے ویلوگ کے ساتھ تو تب تک مجھے دعا میں یا رکھے گا اپنا بہت یا رکھے گا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنے چاہتی کہ کسی کا اگر کوئی مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا نام ہے پاکستانی دیسی موم ولوگ اس میں سپیس بلکل نہیں ہے بلکل ایسی لکھنا آپ نے پاکستانی دیسی موم ولوگ تو آپ اس پر مجھے فالو کر سکتے ہیں اور پلیز کے جو جب آپ اور اس کے علاوہ جن میرے پیار پر سبسکرائبرز نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو میں بتانا چاہتی سبسکرائب جہاں بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر پاس ہی بیل آئیکن کا ایک نشان بھی ہے آپ اس کو بھی ضرور پریس کریں گنٹی کا نشان ہوتا ہے اس کو پریس کریں اس سے ہی ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آجے گا تو اس کو پریس کرنا مت بھون لیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نوٹیفکیشن کا آواز نہیں آئے گی تو اگر اس کو پریس کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اور آپ ارام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو پریس کرنا مت بھولیں میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت اپنا بوت ہیار رکھے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی